اعتنگی برہان وانی کے اترادکاری کہہ جانے والے سبزار احمد بھٹ کی موت کے بعد حبزبول مزاہد دین میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے جاکیر موسیٰ کے گھٹ نے حبزبول مزاہد دین کے نترت وار جاکیر موسیٰ کا ویروت کرنے والوں کو سیدھے چتاب نہیں دیا ہے کہ جو بھی جاکیر موسیٰ کا ویروت کرے گا اس کا حال سبزار احمد بھٹ جیسا ہوگا کہا جا رہا ہے کہ کئی لوکل آتنگوادی ریاض نائکو کو اپنا لیڈر ماننے کو تیار نہیں ہیں یہی کارن ہے کہ موسیٰ گھٹ نے صاف کر دیا ہے کہ موسیٰ کا ویروت کرنے والوں کا حشر سبزار جیسا ہوگا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حال ہی میں خبر تھی کہ حجبول مزاہد دین کے کمانڈر سبزار بھٹ کی موت کے بعد حجبول مزاہد دین کے بیچ آپ سے رنجش سے نظر آ رہی تھی جاکیر موسیٰ اور حجبول مزاہد دین کے نتراتو کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے سبزار بھٹ کے ساتھ مجھ پھیڑ کے دوران بھارتی خوفی آجنسیہ نے ان باتوں کو نوٹس کیا جس سے یہ صاحب ظاہر ہے کہ مزاہد دین آپ سے رنجش کی آنکھ میں چل رہا ہے برہان مانی کے اترادھکاری کہہ جانے والے سبزار بھٹ کے انکاؤنٹر کے بعد سے ہی حجبول مزاہد دین میں ایسی باتیں چل رہی ہیں خبر یہ بھی ہے اور سوال یہ ہے کہ کیا جاکیر موسیٰ نے سبزار بھٹ کو دھوکا دیا ہے حجبول کے آتنکیوں کو شک ہے کہ جاکیر موسیٰ کے کسی قریبی کے پرسنر منیجر سے ہی سبزار کی لوکیشن کا جمہو کشمیر پولیس کو پتا لگا تھا اس سے انکاؤنٹر میں پولیس کو مدد ملی حالانکہ ابھی کسی بھی ایجنسی کی اور سے اس بات کی پشٹی نہیں کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ پچھلے ہفتے ہی ترال میں سبزار بھٹ کا انکاؤنٹر کیا گیا تھا حال ہی میں جاری کیا گیا یہ آجیو جاکیر موسیٰ کی اور سے آجیو کلپ بھیجا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کشمیر میں چل رہا آندولن اسلامی ہے ناکی راجنیتی اس آجیو کلپ سے سوال اٹھنے لگے ہیں کہ کیا خوریت کشمیر میں اب اپنی پراسنگیتہ ہو چکا ہے کیونکہ آتنکیوں نے ان کی راجنیتی کو ناکار دیا ہے برحان بانی کی جگہ ہجبول کے کمانڈر بنے جاکیر موسیٰ نے خوریت نیتاؤں سے صاف صاف کہا ہے کہ وہ ان کی قربانی پر راجنیتی نہ کریں رہی بات ہمارے آپسی اقتلافات کی تو ان کو ہم پہلے سیڈ میں رکھ کر انشاءاللہ ہمارا پورا فوکس بھارتی مکاروں کو یہاں سے نکالنے بے ہوگا بھارتی مکاروں کو ایجنسیوں کو ہم انشاءاللہ اپنے آپسی اقتلافات کا فائدہ اٹھانے نہیں لیں گے موسیقی